بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوگل ٹیٹوریلز میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں یہ انٹرڈکٹری ویڈیو ہے ایک نیو سیریز کی جو کہ جی میل کے بارے میں ہے جی ہاں آج سے ہم آپ کے لیے جی میل سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اس میں ہم سٹیپ بے سٹیپ سیکھیں گے کہ جی میل کو کیسے یوز کرنا ہے بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک اس کی کسٹمائزیشن اور ڈیفرنٹ سیٹنگز کو ہم سمجھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بیسک انفرمیشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جن کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی میل کی کہ یہ کیا ہے جی میل ایک ای میل سرویس ہے جو گوگل کی طرف سے پروائیڈ کی جا رہی ہے اسی لیے گوگل نے اس کا نام جی میل رکھا ہے یعنی گوگل میل اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں گوگل آئیڈی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم جی میل پر جا کر کریٹ کر سکتے ہیں ای میل یعنی یہ ایسے پیغامات ہوتے ہیں جنہیں ہم الیکٹرونکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں ان پیغامات کو بھیجنے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ پیغامات کسی بھی ڈیوائس یعنی لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا سمارٹ فون کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں اگر آپ ای میل کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے تو ہمارے پاس ای میل آئیڈی کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد انٹرنیٹ اور پھر کسی بھی ڈیوائس لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا سمارٹ فون جس کے ذریعے سے ہم ای میل سینڈ اور رسیف کریں گے ای میل آئیڈی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے ڈیفرنٹ ای میل سروس پروائیڈرز موجود ہیں جن کی ویب سائٹ پر جا کر ہم پری ای میل اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں موسٹ پاپولر ای میل سروس پروائیڈرز میں گوگل میل یعنی جی میل ہاٹ میل آؤٹلک ڈاٹ کام یاہو میل وغیرہ شامل ہیں آپ ان میں سے کسی بھی ای میل سروس کو یوز کر سکتے ہیں اول موسٹ سب کا میتھڈ سیم ہی ہوتا ہے ای میل آئیڈی یا ای میل ایڈریس کسی بھی ای میل ایڈریس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک یوزر آئیڈی اور دوسرا ڈومین یوزر آئیڈی ہم اپنی مرضی سے کریئٹ کر سکتے ہیں اور یہ یونیک ہوتی ہے یعنی وہ یوزر آئیڈی ایکسپٹ ہوتی ہے جو پہلے کسی نے نہ بنا رکھی ہو جیسا کہ ثم ون یہ ایک یوزر آئیڈی ہے یا یوزر نیم بھی اسے کہتے ہیں اس کے آگے جس بھی ای میل سروس پروائیڈر کے اوپر ہم ای میل آئیڈی کریئٹ کر رہے ہیں اس کی ڈومین آتی ہے ایٹ دی ریٹ آف کا سمبل آتا ہے اس کے آگے جی میل ڈاٹ کام یا ایٹ دی ریٹ آف ہات میل ڈاٹ کام ایٹ دی ریٹ آف آؤٹلک ڈاٹ کام وغیرہ اس طرح سے یہ ای میل ایڈریس ہوتا ہے ای میل کو کیسے یوز کریں گے ہم ای میل کو دو طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں ایک تو ویب بیسٹ ای میل ہے جسے ویب میل بھی کہتے ہیں اس میں ہم ای میل سروس پروائیڈر کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو کر ای میل کو سینڈ اینڈ ریسیف کریں گے ایسی صورت میں یہ میل ہمارے کمپیوٹر میں سٹور نہیں ہوتی بلکہ کلاوڈ پر سٹور ہوتی ہیں یعنی جو ای میل سروس پروائیڈر نے سرور لگا رکھا ہے اس پہ یہ سٹور ہوتی ہیں ویب میل کو یوز کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ انٹرنیٹ کے بغیر ہم ویب سائٹ اوپن نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو سکتے ہیں دوسرا میتھر یہ ہے کہ ہم ای میل کلائنٹس کو یوز کرتے ہیں ای میل کلائنٹس ایسے پروگرامز ہیں جنہیں ہم اپنے کمپیوٹر میں انسٹرال کرنے کے بعد ان میں اپنی ای میل آئی ڈی کنفیگر کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ای میل میسجز کو سینڈ اینڈ ریسیو کرتے ہیں اس کے ذریعے جو ای میل میسجز ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ ہمارے کمپیوٹر میں سٹور ہوں گے کیونکہ ای میل کلائنٹس ایسے سرور سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے ان میسجز کو ہم آف لائن ہوتے ہوئے بھی ریڈ کر سکتے ہیں ان کی ریپلائیز اور نیو میسجز کمپوز بھی کر سکتے ہیں جو ہی ہم آن لائن ہوں گے یہ آٹومیٹکلی سینڈ ہو جائیں گے اس سیریز کا سٹارٹ ہم ویب بیسٹ ای میل سے کریں گے اور آگے چل کر ہم ای میل کلائنٹس کے فنکشنز کو بھی سمجھیں گے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اول نوٹیفکیشنز کو اون کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکے